بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائے مشہور اور پھر فرمائے کہ اس میں اختلاف نہیں تقریبا اجماعی مسئلہ ہے وہ یہ کہ مسک مخصوص خوشبو فی فارہی فار سے مراد فار سے مراد ہرن کے اندر موجود وہ مخصوص جلد ہے کہ جس کی اندر یہ خوشبو ہوتی ہے تو فرمائے اسی مخصوص جلد کے اندر چمڑے کے اندر مسک کی بے اشرا جائز ہے اس کی کیا دلے لے آپ کے پاس فرماتے ہیں امومات اور یہ ایسے امومات ہیں جن کے مقابلے میں کوئی مضاہم موجود نہیں ہے البتہ بعض نے دو تباہم کی ایک تباہم یہ ہے کہ بلاخر نجاست ہے کیونکہ یہ حیوان غیر مذکہ ہے تو جب غیر مذکہ ہے تو اس کی زندگی میں اگر کوئی چیز اس سے جدہ ہو جائے تو نجیس ہے پس یہ بھی نجیس ہے اور بے نجیس ہے ایسا صحیح نہیں تو فرماتے ہیں نا باب نجیسات میں اس کے بارے میں نص بھی موجود اور اجواب بھی موجود ہے کہ اس کی بے اشرا میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا بات میں کہا ہے کہ مجہول ہے مقدار مسک کی اسفار کے اندر مجہول ہے لذا غرر لازم آتا ہے تو اس کا جواب بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں یہ فقط احتمال ہے لذا احتمال کی بنیاد پہ غرر قبول نہیں کر سکتے اور یہ کہ صالح صحت کافی ہے داخل غرر کے لئے لذا فرماتے ہیں مسئلہ المشہور من غیر خلاف ایسا مشہور جس میں اختلاف بھی نہیں ہے یہ ذکر بیان کیا گیا کہ جواب و بیل مسک فی فارہی مسکا فار میں یا فار میں بیچنا جائز ہے فار کیا ہے وَالْفَار بِالْحَمْزَبْنِ فَارُ قِيلَ جَمْو فَارَ فرمات ایک کہو لے کہ یہ فارتن کی جمع ہے فارتن کی جمع فَارٌ جس طرح تمرن کی جمع تمرتن البت بات محشین نے ذکر کیا ہے کہ لفظ تمرہ اور لفظ فارہ یہ جنس ہے تمام معنی نہائی نہائی ابن اصیر میں ہے کہ انہو قد لا يحمز تخفیفن بعض اوقات فار بھی پڑھا جاتا ہے بغیر حمزہ کے تخفیف کی بنیاد تمام اس حکم کی جائزہ ہے کیا دلیل ہے ایسے مومات اوفو بلکود تجاران تراز الغیل المظاہمہ بما یسلو لتخصیص کہ جن کی مظاہمت کو ایسی چیز نہیں کرتی کہ جو اس کو تخصیص دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں پس محکم ہے یہ مومات ارداء تبہم اگر دو تبہم موجود ہیں نمبر ایک تبہم النجاسہ کہ یہ بلاخر نجیس ہے کیونکہ ہیوان غیر مذکہ سے جدا ہو رہی ہے تو نجاسات کی جو کیا نام ہے پہہ وہ جہز نہیں ہے تو فرمایت المندفع یہ تبہم مندفع فی باب النجاسات باب النجاسات میں ایک تو نص موجود ہے ایک کے بے جہر ہے جیسے کہا گے ایک بوایت آ رہی ہے ولی جمع فقہ کے جمع موجود ہے اس کی بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر دو او تبہم جہالتہ مسک فی فارہی معلوم نے مسک کتنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کیفیت کے بارے میں بھی معلوم نے کہ کتنی خوشبو ہے اس کی کم ہے زیادتی ہے زیادہ ہیں تو فرماتے ہیں یہ جو جہالت ہے وہ اس بنیاد میں جیسے پہلے گزر چکا کہ فرماتے ہیں اس سالے سہت معتبر نہیں دفع غرر کے لئے تو جہاں پہ ہم اس سالے سہت کو لاغو نہیں کر سکتے تو جب اس سالے سہت لاغو نہیں ہوگا تو پس غرر موجود ہے اور بیغری جائزہ نہیں خوش وَيَنْدَفِ بِمَا تَقَدْمَ لیکن یہ جو تبوہ میں اس کو مندفع اس طرح کر سکتے ہیں کہ مِن بِنَاِ الْعُرْفِ عَلَى الْأَصْلَ فِي نَفِي الْفَسَاد کہ عُرْفُ جو بِنَا رَكْتَا ہے اس سالے سہت پہ وہ نفی فساد کے لئے نہ نفی جہالت کے لئے کیونکہ مقابل فساد کے اسے ہوتی ہے اسی طرح وَبِنَا الْأَصْلَ اور اس طرح اصحاب کی بنا بھی موجود ہے کس طرح کہ فرماتے وہ اوصاف کے صحت اور ان کا فاسد ہونا ان کے اردگرد گھومتا ہے تو ان کو ضرور نہیں کہ آپ اس صورت میں کیا کریں اختبار کریں بنابراہ اختبار کر اس غرر کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن شیخ پھر ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جواب پیش کیے ہیں فرماتے بِأَنَّ حَاظَ كُلَّهُ كُلُّهُ یہ تمام یہ جو آپ نے ایک بنا عرف رکھی ہے اور اس نے بنا اصحاب جو رکھی ہے فرماتے حسن لدفی الغرر یہ اچھا ہے دفی غرر کے لیے لیکن کون سا غرر فرماتے الحاصل من احتمال الفساد وہ غرر کے جو اس بنیاد پر حاصل ہو رہا ہو کہ آیا یہ چیز فاسد ہے یا صحیح ہے تو وہاں پہ آپ بنا عرف اور بنا اصحاب کو لے سکتے ہیں اور غرر کو منتب مندفے کر سکتے ہیں لیکن اَمَّا الْغَرَرْ مِن جَهَتِ تَفَاوتِ اَفْرَادِ صَحِحِ أَلَّذِي لَا يُعْلَمْ إِلَّا بِالْإِخْتِبَارِ فَلَا عَرَافِرُ لیکن اگر غرر اس جہ سے ہو کہ ایک چیز جس کے مختلف افراد ہیں اچھے بوری افراد موجود ہیں کہ مسک کتنی اچھے تھا کہ اس کی یہ قیمت لگائی جائے تو پاسک یہ فساد اور صحت والا احتمال نہیں ہے بلکہ یہ ہیں افرادِ صحیح اور ان کی کیفیت کے اعتبار سے فرماتے ہیں یہ غرر ختم نہیں ہو سکتا مگر احتبار کی صورت میں اذا فلع رافی لہو یہ غرر بینہ عرف اور بینہ صحاب سے ختم نہیں ہو سکتا البتہ نعم قدرو بجے فی التذکرہ مرسل عنی صادق علیہ السلام علم اہلی رحمت اللہ علیہ نے ایک رویت لکل کی امام صادق علیہ السلام سے رویت مرسل ہے کہ جوازہ بیئی ہے اس کی بے جائز ہے لیکن یہاں پر بھی شکال ہے کہ جوازہ بیئی ہی بے جائز ہے تو جوازہ بیئی کس بنیاد پر ہے آیا امام نے فرمایا فار کے اندر بیچنا جائز ہے یہ تو نہیں بتا لیکن لاعیونہ ارادت ما فی الفارہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فارہ کے اندر جو مسک ہے اس کا بیچنا جائز ہے ممکن ہے ٹوٹلی طور پر پوچھا گئے ہو امام سے کہ یہ جو مسک ہم بیچ رہے ہیں کہ جو مثلا فار کے اندر ہے اور یہ نجیس ہیں امام نے فرمایا جائز ہے ممکن ہے احتمال یہ ہو کہ جناب نے فرمایا اس کی بے جائز ہے اگرچہ نجیس کیوں نہیں ہو کیسے بھی ہو ایک 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 ایسی چیز ہے جس میں اس کہے کہ اس کے اوصاف خارجی موجود نہیں کہ جو رفو بیال واسف اللہ ذیلو داخل فی القیمہ کہ جس کی بنیاد پر اس واسف کو پہچانا جا سکے جس کی قیمت میں مداخلت ہے جس کی بنیاد پر قیمت میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ اس صورت میں اختبار ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اوصاف کی بنیاد پر قیمت میں تبدیلی ہو رہی ہے بنابرا فالاہوت مازا کرو ہو لذا اہوت یہ ہے اگرچہ فتوہ نہیں دیا انہیں اہوت یہ ہے کہ جو کچھ فقہاں نے ذکر کیا کہ من فتقی بیدخال خیتن فیاب عبرا کہ اس فعل کے اندر داخل کیا جائے ایک دھاگا سوئی کے ذریعے عبرا سوئی کو کہتے ہیں ثم اخراجوہو پھر اس کو نکالا جائے وشمہو اور اس کے بعد اس کو شونگا جائے کہ جہاں سے اس کی خوشبو کی قیفیت معلوم ہو سکتی ہے لہذا اس بنیاد پر اس کی قیمت تعاین ہو سکتی ہے جہاں تک مسئلہ صحیح ہو گیا اب اس کے بات فرماتے ہیں ثم اخراجوہو شمہو اگر اس نے اشمام کیا خوشبو سنگی ولم یرزہ بے لیکن مشتری رازی نہ ہوا کہتے ہیں میں اس کو نہیں خیرد دونے چاہتا ہوں تو اب بلاخر ناقص تو داخل ہوا تو یہ ناقص اس کا زامن کون ہے مشتری ہے یبائے ہے یہ مسئلہ شیرہ ہے تو فَحَلْ يَظْمُنْ حَاظَ النَّقصَ الدَّاخِلْ عَلَيْهِمْ یہ ناقص کہ جو اس مبی میں داخل کیا گیا ہے من جہت الفتق فتق کی وجہ سے اس میں دھاگہ ڈالنے کی وجہ سے لَوْ فُرِضَ حُصُولُ ہو فی ہے اس بنیاد پر کہ اگر ناقص اس میں حاصل ہو جائے اگرچہ یہ ناقص اس بنیاد پر کہ یہ آخری جو تھی لے سبب ناقص کیا کیونکہ پہلے دھاگہ لیا گیا دھاگی کو ڈالا گیا پھر نکالا گیا پھر مثلا دوبارہ ڈالا گیا وغیرہ وغیرہ تو بالاخر ناقص پیدا ہوا اور یہ ناقص پیدا ہو رہا ہے مشتری کی جانب سے تو اس کے کون دامین ہے وَلَوْ بِكَوْنِ جُوْضًا اخیرًا اگرچہ یہ ناقص اس بنیاد پر ہے کہ یہ جوز اخیرتی سبب ناقص کی کسنا کہ بین فاتح کا قبلہ بِدِ خَالِ خَيْتِ وَلِبْرَ مِرَال اس سے پہلے بھی اس کے اندر دھاگہ ڈالا گیا اس کے اندر سوئی ڈالی گیا لیکن بالاخر جب مشتری نے ڈالی تو اس کے اندر ناقص پیدا ہو گیا تو اس زمان کے بارے میں فرمایا تھا واجہ ہے وہ اس مسئلے کے حساب سے کہ جو مسئلہ بِسْلَام ذکر کیا جاتا ہے کس طرح وہ اس طرح کہ ایک شخص نے دوسرے شخص مشتری نے مبیلی باعث ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اختبار کیا گیا تو اختبار کے بعد اور کسی قسم کی تفرید بھی نہیں ہوئی مشتری کی جانب سے تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بالاخر اس کا زامن کون ہے بائے زامن ہے یہ مشتری زامن ہے تو فرماتے ہیں جو حکم اور قائدہ ہم نے وہاں پہ بیان کیا یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کیونکہ دونوں مسئلوں کا بیان ایک ہی ہے وادی واحد دونوں کی اور چونکہ ظاہر ہے انہوں نے مشتری کو وہاں پہ اختیار کیا ہے لذا فرماتے ہیں یہاں پر بھی گویا کہ مشتری زامن ہوں گے لذا فرماتے ہیں فالاولا بہترجی ہے اینجباسر البائے بائے کام کرے سوئی اس کے اندر بائے ڈالے فیشم المشتری الخیط اس کے بعد مشتری اس دھاگے کو سنگے اور اس کے بعد تعجیم کرے تمام شکریہ اگلی فار یہاں پہ بیان ہو رہی ہے ثم اِنَّ الظَّحِرْ مِنَ اللَّامَ آدم جواز بے لولو فی صدف موطی کو صدف کے اندر بیچنا اللامہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کیونکہ غرر لازم آتا ہے فرماتے ہیں قضالق شیخ خمسالی بھی اس کی تعاید کرتے ہیں فرماتے ہیں ایسے ہی ہے کہ اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح علامہ نے ایک اور فارمیان کیا وہ سر رہا وہاں پہ ظہور تو یہاں پہ سرات ہے کہ بے آدم جواز بیل بیز فی بطن دجاج مرغی کے پیٹ میں اندے کا بیچنا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے بسرات مذکر کے دلیل لیل جہال کیونکہ جائل ہے بیداخر اندہ بڑا ہے چھوٹا ہے پھر اندہ جو ہے وہاں صحیح ہے یا فاسد ہے بغیرہ بغیرہ تو مجہول ہے مبی لیل جائز نہیں ہے شیخ خمسالی فرماتے ہیں وہاں حسین ان کا یہ قول بھی اچھا ہے لیکن شرط ہے اظالم یغرف لزالک دجاج فرد موتاد من البیز بشرط ہے کہ معلوم نو کہ دجاج کا جو اندہ ہے یہ کیسے ایک دفعہ پتا ہے کہ یہ مرغی کے اندے اس مقدار کے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں کہ پھر تجھے حالت موجود نہیں ہے لیکن اگر ایسا معلوم نہ ہو کہ اس کا کوئی فرد عادی نہیں ہے بیعت کا منحیث القبر والصغر کہ بڑا ہوتا ہے کبھی بڑا دیتی ہے اور کبھی چھوٹا اندہ دیتی ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں بہترجی ہے کہ ادم جواز کے قائلوں مسول اللہ و لا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین